ویلکم ٹو بلاگز ورلڈ وان چینل پر جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں آج پھر ہم آپ کے لیے ایک نہایتی شاندار ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں یہ ٹورنٹو کا پیرسن ائرپورٹ ہے ابھی ہماری فلائٹ جو ہے وہ فینکس اریزونا سے ٹورنٹو پہنچی ہے میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ سب کو جو ہے وہ فینکس کا ائرپورٹ دکھایا تھا تو یہاں پر میں آپ کو مکمل جو ہے ادھر ٹورنٹو کا ائرپورٹ آپ کو دکھاؤں گا اور مکمل پراسس جہاں سے آپ کس طرح باہر جو ہے وہ نکلتی ہیں کمپلیٹ کس طرح امیگریشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹورنٹو کا ائرپورٹ بھی نتائی ہی خوبصورت اور شاندار ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی جو ہے وہ ایرائیول سائیڈ پہ ہیں اور جو نیچے آپ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیپارچر ہے ڈیپارچر سائیڈ بھی انہوں نے انتائی ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہے انتائی تقریباً ہر قسم کی شاپس بھی آپ کو مل جائیں گی جو بھی آپ خریدنا چاہیں آپ خرید سکتے ہیں ہمیں پلین سے باہر آنے میں کافی ٹائم لگا کیونکہ جس میں اس کی ہالی ڈیز ہیں تو پلین کو جو پارکنگ ہے وہ نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے ہم تقریباً جو ہے وہ سمجھیں کہ وان آور جو ہے وہ پلین میں ہی بیٹھے رہے اور اس وقت تقریباً صبح کے جو ہے وہ سات وجہ ہیں سیون او کلاک چونکہ ٹورنٹو ائرپورٹ کافی بڑا ہے اس لیے ہمیں واگ کر کے بیگج تک پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا ہماری فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ یہ بنی کیونکہ یہاں ٹورنٹو میں اس وقت سنو سٹورم آیا ہوا تھا اور جو ادھر سے فلائٹ گئی تھی ائر کینیڈا کی وہ لیٹ ہو گئی تھی تقریباً ٹو آورز ہمارا پلین لیٹ ادھر پہنچا فینکس میں تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن بارحال ہم فائنلی جو ہے وہ پہنچی چکے ہیں ٹورنٹو میں ونٹر میں ٹرابل کرنے کی یہی پرابلم ہے کہ موسٹ لی فلائٹ جو ہیں وہ کافی لیٹ ہوتی ہیں ویہدر کی وجہ سے کیونکہ دسمبر جینوری اور سیبروری میں سنوڈ جو ہے وہ کافی پڑتی ہے اور کافی جو ہے وہ سنوڈ سٹور آتے رہتے ہیں اور جن لوگ میں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لیں جو کہ ایرزونا کا ایٹ پورٹ تھا یہ جو اوپر ہے یہ انہوں نے تقریباً سارا آرائیول ہے اور جو نیچے ہے جو ادھر آپ لیف سائٹ پر ابھی دیکھیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو ہے وہ ڈپارچر ہے جو پیسنگر ابھی یہاں سے ڈپارچ کریں گے آج اتنی زیادہ فلائٹ تھیں کہ ہمیں جو ہے وہ پارکنگ میں ہمارے پلین کو پارکنگ لگانے میں تقریباً ایک آورز لگا اور اب دن و دن جہاں پر رش بڑھتا جائے گا جون جون کرسنس لسی کا ایٹی کیونکہ موسلی لوگ جو ہیں وہ بیس اور ٹوانٹی ٹو 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 ٹی دسمبر تاک یہاں ٹرانٹو میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کرسنس اور جو ہے وہ نیو ایئرز ٹو گیدر ہی آتا ہے تقریباً تو اس لیے وہ وکیشن جہاں پر جو ہے وہ گزارتے ہیں اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے تقریباً جو ہے بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں واگ کرتے ہوئے اور میں ابھی تاک جو سیکیورٹی ہے جہاں پر ہم نے ایمیگریشن کرانی ہے وہاں پر ابھی تاک نہیں پہنچا چونکہ میں کافی ٹریول کرتا رہتا ہوں لیکن آپ یقین کریں آپ نے اتنا ائرپورٹ پہلے کبھی پیارا نہیں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت سٹائل سے یہ ائرپورٹ بنایا گیا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت اور شاندار لگ رہا ہے اب ہم یہاں سے نیچے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ایمیگریشن کس طرح یہاں ہوتی ہے جیسے ہی ہم نیچے پہنچیں گے اس کے سامنے جو ہے وہ ایمیگریشن کا سٹاف ہوگا ایک اور خوبصورت چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سامنے انہوں نے ہندی میں بھی ویلکم لکھا ہوا ہے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور چائنی زبان میں بھی لکھا ہوا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ویلکم لکھا ہوا ہے مرخبہ لکھا ہوا ہے خوش امدید لکھا ہوا ہے اور چائنی زبان میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے یہ اس کی مین اینٹرنس ہے جہاں پر ایمیگریشن جو ہے اس کا پراسس سارا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ ایمیگریشن کرا کے پھر جو ہے وہ آپ بیگج کی طرف چلے جاتے ہیں جو کینیڈین سٹیزن ہوں گے وہ جو ہے جہاں پر مشینز ہوں گی وہاں پر ہی اپنا پاسپورٹس کائن کریں گے اور جہاں سے بیگج کی طرف چلے جائیں گے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ایمیگریشن افیسر سے ملنا پڑے گا جس طرح یہ مشینز لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ایزی پراسس ہے آپ سکین کرتے ہیں اپنی ہر چیز اپنے پاسپورٹ ڈاکومنٹ اور اس کو سکین کر کے پھر آپ کے پکچر لی جاتی ہے اور آپ باہر جلے جاتی ہیں اب ہم بیگج کی طرف پہنچ چکے ہیں کیونکہ ہم گلیٹین سٹیزن تھے تو ہمارا اتنا ٹائم نہیں لگا ہم نے پاسپورٹ سکین کیا اور فوری طور پر وہاں سے جو ہے وہ ایدھر بیگج کی طرف آ پر آ گئے اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایدھر بہت زیادہ اب رش ہو گیا ہے کیونکہ کافی فلائٹس جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں ایک اور بات میں ائرپورٹ جب پر پہنچا تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ اب جو ہے جنوری کا سیشن شروع ہونے والا ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کا بھی کافی رش ہے ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو آپ کو کرنسی گیرہ کسچینج کرانی ہو تو وہ بھی سہولت یہاں پر میسر ہے جو کے ایدھر بیکچ ایریا کی بیلکل سامنے ہی موجود ہے یہ ہے وہ علاقہ جہاں پر آپ اپنی کرنسی گیرہ کسچینج کرا سکتے ہیں اور یہاں پر ای ٹی ایم مشینز بھی ہیں اگر آپ نے اپنے جو کرنسی اسچینج کرانی ہو یا پیسیو گیرہ لینے ہو تو آپ یہاں سے بہارسانی لے سکتے ہیں جس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بیکج پڑے ہوں ہیں جو کہ انہوں نے اتار کر نیچے رکھ دیئے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی ایمیگریشن پر ہی ہیں یا تو وہ نئے آئے ہیں جن کی ابھی ایمیگریشن ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے اس کی جو لائٹس ہیں اور اس کی خوبصورتی ایک اپنا ہی منظر پیش کر رہی ہے اور یہاں پر جب آپ باہر نکلتی ہیں تو سامنے آپ کو ٹیکسی بھی مل جاتی ہے بڑی آسانی سے اگر آپ کے پاس اوبر ایپ ہے تو اوبر آپ کو یہاں سے سستی رہے گی اور جو ائرپوٹ کی ٹیکسی ہوتی ہے وہ کافی ایکسپینسی ہوتی ہے لہٰذا اگر کچھ کریں کہ آپ اوبر لے لیں اوبر سے آپ بہ آسانی اپنے مقام تک پہنچ سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئن یا اپنا کارڈ استعمال کر کے پانی اور کوئی بھی ڈرنکس لے سکتے ہیں یہ میں واپس اسی طرف آیا ہوں یہ جو کرنسی والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ جو ہے اپنی کرنسی ایکسٹینج کا را سکتے ہیں آپ کو ریٹ بھی مناسب بھی ملیں گے اور اب ہم ایرپوٹ سے باہر آ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے ٹورنٹو سٹی جانا ہو تو وہ آپ کو تقریباً جو ہے وہ بیس پندرہ سے بیس کلومیٹر ہیں لیکن جو ہائیوئی ہے وہ کافی بیزی ہوتی ہے ابھی تو ارلی مورننگ کا ٹائم ہے جس کی وجہ سے اتنا بیزی نہیں اور نہیں تو آپ کو اگر آپ نے ٹورنٹو کی طرف جانا ہے تو آپ کو تقریباً جو ہے وہ چالیس پنتالیس منٹ بھی لگ سکتی ہیں کیونکہ ایک گارڈنر ہائیوئی آگے آتی ہے جو کہ انتہائی ہی بیزی ہوتی ہے اور یہاں یہ ایرپوٹ آپ سمجھیں کہ اس کا ٹورنٹو پیرسن ایرپوٹ لیکن یہ بالکل ساتھ اس کے برامٹن اور میسیس آگا ہے یہ سمجھیں کہ بیزی ساکہ اور برامٹن کے بیٹوین یہ ایرپوٹ ہے اور ٹورنٹو کیا کیونکہ میں ابھی ویسٹ کی طرف جا رہا ہوں یہ 401 ویسٹ ہے اور جو ویسٹ کی طرف ادھر سائٹ پر ٹورنٹو اور برامٹن ہیں اور اگر آپ نے ٹورنٹو شہر میں جانا ہے سٹی میں ڈاؤنٹون میں جانا ہے تو آپ کو جو ہے وہ 401 ایسٹ پر جانا پڑے گا اور پھر آگے 427 لینے پڑے گی اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے جو ہے وہ گارڈنر ہائی وی ہے جو بالکل ٹورنٹو ٹورنٹو میں جاتی ہے یہاں پر ابھی کافی جو ہے وہ تھنڈ ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹوں پر سنو بھی پڑی ہوئی ہے لیکن ابھی سنو سٹورم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے ہائی وی پر سفر کر رہے ہیں اور چونکہ آج ویکنڈ بھی ہے سیچٹی ہے تو یہاں پر اتنا زیادہ ارلی مورننگ کو رش نہیں ہے اب ہم فائنلی ہم اپنے جو ہے وہ جہاں پر ہم نے جانا ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں ایک اور ویڈیو میں جو ہے ان کی ہاؤسنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا یہاں پر گھروں کی قیمت اور رینٹس کے بارے میں بھی میں آپ کو مکمل ملومات جو ہے وہ دوں گا اور کائنڈلی جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سب جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور آپ مجھے کامٹس باکس میں جو بھی آپ کو انفارمیشن کینیڈا کے بارے میں چاہیے وہ انفارمیشن میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تینکیو ویری مچ